بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صافی عزرات آپ دوستوں کو ایمرجنسی میں تکلیف دینے کی وجہ یہ تھی کہ آج ہمارا پبلک اکونٹس کمیٹی اجلاس تھا اس میں ہم نے اے جی آفیس اور فینانس کے مشترکہ جو پیراز ہیں وہ ڈسکس کرنے تھے اے جی والے آئے تھے لی جی آڈٹ آیا تھا لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فینانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انتیائی جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور وہ پبلک اکونٹس کمیٹی کے اس اہم میٹنگ میں وہ نہیں آئے اور آج ہم نے یہ میٹنگ پوسپون کر دیا ہے اور چیف سیکرٹری کو بھی ہم لیٹر لکھ رہے ہیں اور ہم نے پریولیج موشن بھی فینانس ڈپارٹمنٹ کے خلاف اسمبلی میں لائے ہیں اور ہم پبلک اکونٹس کمیٹی کی طرف سے ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دلوائیں گے کیونکہ یہ بلوچستان کی ایک انتیائی اہم کمیٹی ہے یہاں پہ سب کو اکونٹیبل ہونا ہے بلوچستان کے جتنے معاملات ہیں جتنے آڈٹ پہراز ہیں جو کرپشن کی روکتام کے لیے اس کمیٹی کے جو معاملات ہیں یہ انتیائی اہم ہیں اور اگر سیکٹری فینانس اور فینانس ڈپارٹمنٹ اس اہم کمیٹی کے آگے بھی وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ معاملات جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج وہ اس میٹنگ میں انہوں نے آنے کی زحمت تک گوارہ نہیں کی چونکہ یہ کانسٹویشنل پاورز ہے ہمیں ایک آئینی کمیٹی ہے اور بلوچستان اسمبلی کی پریولج کا معاملہ ہے تو اس میں آج ہم نسیلی ایمرجنسی میں آپ دوستوں کو بلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کا کسی بھی قسم کی کوتائی اور غفلت اور ان چیزوں کی ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو قطن اجازت نہیں دیں گے اور ہم ان کو جو ہے استحقاق کمیٹی میں بولا کے ان سے باز پرچ کریں گے اور جو بھی ذمہ داران پائے گے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی اب بدھ کے دن ہم نے دوبارہ ان کو بلایا ہے اور اس میں بھی اگر انہوں نے یہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن آج کی میٹنگ کی نگلیجنس اور آج کی میٹنگ کی جو انہوں نے جو جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہ اس کے بارے میں بولوچستان اسمبلی اور بولوچستان اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی ہے اس میں ہم ان کو بلا کے ان کے خلاف تحادی بھی کاروائی بھی کریں گے اور ان کے خلاف ہم آج چیف سیکرٹری کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے ہم نے اور اسی لیے ہم نے آج آپ دوستوں کو ایمرجنسی میں یہاں پہ بلا کے یہ پریس کنفرنس کر رہے ہیں کیونکہ اگر محکموں کو اسی طرح بے لگام چھوڑا گیا تو بولوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے اسی طرح اگر یہ اسی طرح بے لگام سارے محکموں کو چھوڑ دیا گیا تو بولوچستان اور بولوچستان کے غریب عوام کا جو پیسہ ہے یہ بیروکریٹس اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں گے اور ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جتنے بھی ممران ہیں ہم قطن کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بولوچستان کے غریب لوگوں کے پیسے پہ اپنی آیاشیاں کریں اور اس پہ کرپشن کریں لہٰذا اسی آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے آپ پورے بولوچستان اور تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کی ہے تو قطن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس کے ممران اس بات کی قطن کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی اس بات کو ٹولریٹ کیا جائے گا اس پہ زیرو ٹولرنس ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ان کے تمام ممران کی طرف سے لہذا سب کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور سب کو یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا جس طرح ہمیں ہمارے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اختار حسین لانگو نے کہا کہ آج ہمارا جو اجلاس ہونا تھا فینانس اور ایجی آفیس کے عوالے سے تھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو فینانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے شاید وہ اپنے آپ کو سب سے بالاتر سمجھتا ہے آج ان کو میرے ایک ہفتہ قبل ان کو باقاعدہ انفارم کیا گیا تھا ان کو لیٹر بھیجا گیا تھا اور آج کے اس اجلاس میں وہ غیرازر تھے میرے خیال میں بیورکوریسی شاید بلوستان کی وہ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں اور وہ اس قسم کے ذمہ دار آدھار ہے جو پہلی دفعہ ایک فحال کردار آدھا کر رہا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹری ہے اور اس کا باقاعدہ جو پہلی رپورٹ تھی ہمارے چیئرمین نے پیش کیا تو بلکل ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس آدھارے کے سامنے بلوستان کے جتنے بھی آدھارے ہے وہ اس آدھارے کے سامنے جوابدہ ہے اور یہ پیسے بلوستان کے عوام کے ہیں یہ ٹیکسوں کے پیسے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ جس پہ جتنے بھی پیرے لگے ہوئے ہیں ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹری بڑے فحال طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک عرصے تک جو بلوستان میں اس آدھارے کا وجود نہیں تھا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پانچ سال کے دوران اس آدھارے کو اس عرصے تک فحال بنائیں کہ جتنے بھی پیراز ہے اور جتنے بھی بقائے کام رہ رہے ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹ کو لاکر یہاں ان کو جواب دہ بنا ہے اور پیراز کو تو آج ہم دوبارہ اس بات پہ افسوس کا احضار کرتے ہیں کہ خصوصاً فینانس ڈپارٹمنٹ نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہم نے اس کو پریولیج کمیٹی میں بھی ان کو بھی لکھا ہے اور وہاں جو ہماری خاص کر ہم سب آج جتنے بھی اسمبلی کے نمائندے ہیں ہم سب کے کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جب بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہم بڑی ذمہ داری سے آ کے اس کو ٹیم دیتے ہیں اگر اس میں کوئی بیورکریسی کا نمائندہ اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے حالی سمجھتا ہے اور یہاں پہ وہ اپنی آزری کو یقینی نہیں بناتا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اس فورم سے ہم ان کے خلاف تعدیبی کا روائی کریں گے اور اپنی جو استرکا کی کمیٹی ہے جو پریولیج کمیٹی ہے ہماری اس پہ ہم نے ان کے خلاف جمع کیا وہاں پہ بھی ان سے باز پرسٹ کریں ویسے آئین کے تحت اسمبلی کے قوائد انزبادتکار کے تحت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہوتی ہے جہاں پر ایڈیٹر جنرل صاحب کی جو رپورٹ آتی ہے اسمبلی میں سبمیٹ ہوتی ہے اس میں جو پیراز لگتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ پر مختلف ورکس پر تو ان پیراز کو پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دیکھتی ہے جو بھی حساب و کتاب ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور آئین نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو یہ اختیارات توفیز کیے ہیں لیکن بدقسمتی سے جس طرح بیروکریسی اپنے آپ کو تھابے نہیں سمجھ رہی ہے بیروکریسی اپنے آپ کو بلکل آئین و قانون اور بلخصوص پارلمنٹ یا صوبائی اسمبلی سے اپنے آپ کو ابتر سمجھ رہی ہے اس کو اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے بالاتر اس کو سمجھ رہی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس تھا چیئرمنٹ صاحب تھے اس میں ممبران آئے ہوئے تھے انہوں نے کافی انتظار کیا ایڈیٹر جنرل صاحب آئے تھے ایڈیٹ کے ڈی جی صاحب آئے تھے لیکن افسور سے کہنا پڑ رہا ہے کہ فینانس ڈپارٹمنٹ پورا غیرازر تھا رولز کے مطابق ہر ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری وہ پرنسپل سیکریٹری جو ہے نا وہ اکاؤنٹ آفیسر بن کے وہ وہاں پر وہ حاضر ہوتا ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفسر اسے کہا جاتا ہے وہ وہاں جواب دے ہوتا ہے اپنے جتنے بھی اس کے پیراز ہوتے ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے اس کا جواب دے ہونا ہوتا ہے وہ تسلیح دیتی ہے وہ وہاں پہ جتنے بھی پیرز لگے ہوتے ہیں ایڈیٹر جنرل کی جانب سے وہ وہاں پہ ان کا جواب دینا ہوتا ہے لیکن تہیس اپریل دو آزار انیس کو ان کو بلائے گیا تھا اور اس ابھی دو آزار بیس آج سترہ تاریخ ہے ڈیٹھ سال میں وہ مسلسل ایک لیاز سے وہ ہمارے فیناس ڈپارٹمنٹ وہ یہاں پر حاضری نہیں دے رہا ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہ صرف یہ کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اس پہ استحقاق مجروع ہوا ہے بلکہ پوری اسمبلی کا اس لیے کہ اسمبلی کی نمائندگی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کر رہی ہے اور ہر کمیٹی آپ کو پتا ہے کہ منی پارلمنٹ جو ہے نا وہ کمیٹیوں کو کہا جاتے ہیں جو سٹیننگ کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کو منی پارلمنٹ ہوتا ہے اور یہ کمیٹیاں جو ہے نا یہ اصل میں پارلمنٹ کے پیچھے ہے اس کو چلاتی ہے تمام رپورٹ جمع کرتی ہے اپنے اس کو دیپ لی تمام میٹرز کو دیکھا جاتا ہے پھر جا کر کے یہ تمام چیزیں سبائی اسمبلی کے سامنے پیش ہوتی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ حاضری وہ نہیں آ رہا ہے یہاں پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جس سے نہ صرف یہ کہ اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا استحقاق مجروع ہوا ہے نہ صرف سبائی اسمبلی کے تمام ممبران کا بلکہ پورے ایک کروڑ تئیس لاکھ عوام کا استحقاق مجروع ہوا ہے اس لیے کہ کروڑوں آربوں روپے کے حسابات ہوتے ہیں ان کی جوابدی ہونی ہوتی ہے لیکن وہ جوابدی کے لیے تیار نہیں ہے لہذا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جو بھی طرح کا ایکار ہے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ہم جو ہے نا استحقاق کمیٹی کے سپورٹ یہ معاملات کریں گے چیپ سیکیٹری کو لیٹر لکھا جائے گا اسمبلی کے فلور پہ اٹھائے جائے گا یقیناً جو اختیارات پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس ہے آئینو قانون کے مطابق اس کے مطابق ہم کروائی کریں گے نہیں آئندہ کے اجلاس میں تو ان کو آنا پڑے گا آج جو نہیں آئے اس میں بھی ان کے خلاف ہم کروائی کریں گے اور اس پریولیج موشن پہ آج نہ آنے کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں پرسو ہم نے ان کو دوبارہ بولایا اگر پھر بھی نہیں آئے اس پہ تو کروائی ہوگی ہوگی آگلے اس پہ بھی ہم ان کے خلاف سخت سے سخت عدی بھی کروائی کریں گے دیکھیں اس وقت جو ہم نے یہ ایک سال کی رپورٹ جو ہم نے پیش کیے اس میں ایک چیز ہم نے جو ابزرب کیے اس میں سب سے زیادہ جو پیراستے وہ نان پروڈکشن آف ریکارڈ کے تھے یعنی کہ کرپشن اس حد تک ہوا تھا کہ آڈٹ والوں سے انہوں نے ریکارڈ بھی چھپائے تھے اور باقی چیزیں بھی کی تھی تو نان پروڈکشن آف ریکارڈ کے حوالے سے سب سے زیادہ پیراستے مالی بے قائدگیاں تھی اس پہ سکیموں کی انانسمنٹ کے حوالے سے بغیر اپروول کے بغیر چیزوں کے سکیمیں انانس کی گئی ہیں اس کے حوالے سے کافی پیراستے اس میں اور دوسرا جو سب سے زیادہ جو اہم ہماری ابزرویشن تھی اس پہ وہ یہ تھا کہ جو بجٹنگ کا سسٹم ہے ان کا وہ انتہائی ناکس ہے پی سی ون اجلت میں بنائے گئے پی سی ون کی اپروول نہیں جس کے حوالے سے انہوں نے ایک سی انہیں پی ڈیز جتنے تھے انہوں نے کام کو انانس کیا ہے اس کے حوالے سے بغیر اپروول کے پہلے کام کیا گیا بعد میں فارولٹی کیلئے اپروولز لی گئی ہیں اس کے حوالے سے شیڈول ریٹس کو انانس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کافی پیراستے تو اوہرحال اگر سسٹم کو دیکھا جائے تو سسٹم میں مختصرا ایک ہی جملے میں میں آپ کو کہوں گا کہ اس ایک سال کی رپورٹ کی جو ابزرویشنز تھی ہیں ہماری اس میں کرپشن بہت زیادہ پایا گیا ہے جس کے حوالے سے ہم اب مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ چیزیں سٹریم لائن ہو اور ڈپارٹمنٹس کو ہم نے سختی سے وہ کام کرنے سے اب مانا کی ہے جو پچھلے ادوار میں ہونے کی ہیں سر آپ نے اگر بات کی رہے ہیں اگر سپسپکلی بات کی جائے تو ایلس اور ایڈوکیشن کی کیا سکتا ہے دیکھیں ایڈوکیشن کی پھائے صرف ایک بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایڈوکیشن میں کچھ ٹریننگز وغیرہ کے لیے پچاس کروڑ روپے ان کو دیئے گئے تھے وہ کسی پرائیوٹ بینک میں انہوں نے رکھے تھے نہ اس پہ کوئی انٹرسٹ گورنمنٹ آف بروشتان کو ملا نہ پانچ سال میں وہ پیسے یوٹلائز ہو سکے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آرہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئیٹر شہر جو ہمارا کیپیٹل ہے اس میں بہت سارے سکول ایسے ہیں جو شلٹر لیس ہے جن کی اپنی کوئی بیلڈنگ نہیں کرائے کے مکانوں میں ہیں چھے مہینے وہ اسکول چلتے ہیں چھے مہینے بعد جب کرائے دار کو کرائے نہیں ملتا وہ نکال دیتا ہے چھے مہینے اسکول بند رہتے ہیں تو یہ چیزیں پچاس پچاس کروڑ روپے یہ لوگ پراویٹ بینکوں میں رکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس انہوں نے شوک کی ہے کہ اس پہ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے اب یہ خود پانچ سال تک گورنمنٹ آف بلوچستان کے پچاس کروڑ روپے اپنے ایک بینک میں رکھے تھے بینک نے اس پہ بزنس کیا ہے بینک نے اس سے پیسے کمائے ہیں لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کو چار آنے کا فائدہ اس میں نہیں ہوا نہ وہ پروجیکٹس ان کے کمپلیٹ ہو سکے نہ اس پیسے پہ جو انہوں نے اس پراویٹ بینک میں رکھے تھے نہ اس پیسے سے گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوئی انٹرسٹ آئے نہ کوئی فائدہ اس سے ملا ہے اسی طرح ایڈوکیشن کا یہی آل ہے پرائیویٹ اسپتالوں کے جو مافیاز ہیں وہ اس میں شامل ہیں جتنے اسپتال ہیں ان کی مشینری جو ہے ساری وہ خراب پڑی ہوئی ہے سیول ہسپیٹل میں ڈیلیسیز یونٹ کے بیس میں سے صرف ایک مشین کام کر رہے ہیں اسی طرح آکسیجن پلانٹ ان کا بند پڑا ہوا ہے یہ لوگ پرائیویٹ جو ہے آکسیجن پرچیس کر رہے ہیں جس کے اوپر پیرا بھی آگئے ہیں کہ جو چھ سو روپے والا ساڑھے چھ سو روپے والا جو سلینڈر ہے وہ یہ لوگ ساڑھے گیارہ سو روپے میں پرچیس کر رہے ہیں اسی طرح بی ایم سی کا آکسیجن پلانٹ ہے وہ بند پڑا ہوا تھا اس پر ہم نے ڈائریکٹیوز دے دیئے ان کو کہ فوراں آکسیجن پلانٹس کو سٹھارٹ کر کے باہر سے آکسیجن کی پرچیسنگ بند کر دے میڈیسن کے حوالے سے کافی کرپشن سامنے آئی ہے ایم ایس ڈی میں عربوں روپے کے گپلے ہوئے ہیں مشینری کی خریداری میں اور میڈیسن کی خریداری میں وہ تمام چیزیں ادارہ کے پی ایس ای میں ڈسکس ہوئے ہیں اور اس پر ہم نے ڈائریکٹیوز بھی دیئے ان کو اور کچھ کیسز ان کے نائب میں بھی چل رہے ہیں تو ایڈیوکیشن اور ایلت میں تو کرپشن سب سے زیادہ ہیں دوسرا آپ کا سی این ڈیویو اور جو آپ کے اس طرح کے ادارے ہیں ایگزیکیوٹیو ایدارے جو ہے ان میں بھی کرپشن کافی عد تک دیکھنے میں آئے ہیں اس میں ابھی تک میں سمجھنا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے کیونکہ پی ڈی ایم اے جو پیسے گورنمنٹ اور بلوچتان کی طرف سے ریلیز ہوئے تھے وہ کوئی چھار یا کوویڈ کی حوالے سے کوئی سات عرب کے قریب پیسے جو ہے اس میں ہوئے ہیں کچھ اس میں آئیلت ریپارٹمنٹ کا ریگولر بجٹ ہے باقی جو ہے پی ڈی ایم اے کے طرف یہاں پہ ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اس پہ اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آرڈٹ ٹیم گئی ہوئی ہے اور پی ڈی ایم اے کا سپیشل آرڈٹ شروع ہو چکا ہے جب آرڈٹ کی رپورٹ آئے گی تو پھر اس پہ بات کرے گی دیکھیں اس وقت جو ہماری پریس کانفرنس دے ہو تو پبلک اکانٹس کمیٹی کیا وارستہ آپ کا ایک سیاسی جوا کوسچن ہے اس میں جو بھی جمہوری طریقے کار تھے یا جو پارلیمانی طریقے کار تھے اتجاج کے ہم نے آج دن تک دو سالوں میں ہم نے وہ تمام ذریعے اور تمام راستے اور اتجاج کے تمام طریقے وہ ہم نے اپناتے ہوئے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے لیکن گورنمنٹ کے اگر یہی آلت رہی تو انقریب شاید بولوچستان کے لوگ بھی سڑکوں پر نکال آئے ہیں اور ہم اپنے عوام میں جانے میں اپنے عوام کے پاس جانے میں اکبہ جانے بہنگے اور اب ہم اتیادیوں سے جو تمام اپوزیشن کے اتیادی جماتے ہیں ان کی سلا مشورے بھی ہو رہے ہیں شاید ہم اس طرف جانے دیکھیں اپوزیشن کے معاملات تو خیر اپنی جگہ پہ اس پہ وقتاں فوقتاں ہم اسمبلی کے اندر اور باہر ہم نے اتجاج بھی کی ہیں پریس کنفرنسیں تحریر اور تقریر ہی بھی کی ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہ پبلک اکانٹس کمیٹی یہ کانسٹوشنل ادارہ ہے اس کے وہ پابند ہیں جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آئینی حوالے سے اس کمیٹی کے پابند ہے کہ اس کمیٹی کے سامنے آکے پیش ہو جائیں اور اپنے پیراز کا جواب نہیں اب اس میں دیکھیں تاریخ ایک آت سے نہیں بچتی اگر ہم صرف یہ کہیں کہ بیروکریسی کرپشن کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ یا وزراء یہ خاموش بیٹے ہوئے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں صرف بیروکریسی کر رہی ہے تو یہ ناممکن ہے ان کے کرپشن میں ضرور حکومتی عراقین کا یا وزراء کا ان کے شیئر ہوں گے ان کا سپورٹ بھی ان کو ہوگا لیکن ہمارے پاس اس ادارے کے پاس آئین کا سپورٹ ہے اور قانون کا سپورٹ ہے ہم آئین اور قانون کا سارا لے کہ ہم ان کو اکانٹیبل بنائیں گے اور یہاں پہ حاضر کریں گے اور قانون کا سپورٹ ہے